سیری کھا رہے تھے اور اسی دوران آزان ہو گئی اب ایک دو لقمیں آزان ہوتے ہوئے یا آزان کے بعد کھا لیے تو اس کا کیا حکم ہے دیکھیں عام طور پر اب یہ وہ پرانا زمانہ نہیں رہا کہ شک و شبہ باقی رہے کلنڈر موجود ہیں کلاک موجود ہیں ہر چیز کی سہولت موجود ہے لہٰذا جو آزان دی جاتی ہے وہ یقیناً صبح و صادق کے بعد دی جاتی ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ صبح و صادق کے بعد اگر ایک لقمہ ایک ذرہ بھی کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا آزان کے وقت جس نے لقمہ کھایا دو کھائے تین کھائے پانی کا گھونٹ بیا اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ آزان صبح و صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے لہٰذا اس بات کا پورا پورا خیال کریں اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ چونکہ جی آزان جو ہے وہ شاید سہری کے ٹائم کے اندر ہوتی ہے آزان ختم ہونے تک بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ کھا پی سکتے ہیں یہ بات بلکل غلط ہے جہالت کی بات ہے منگڑت بات ہے لہٰذا آزان کے وقت سے پہلے پہلے صبح و صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے سہری کا ٹائم ہے عام طور پہ جو مساجد میں سائرن بجایا جاتا ہے یا اعلان کیا جاتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے کھانا پینا بند کر دیں اس وقت پہ کھانا پینا بند کر دیا جائے اور آزان کا انتظار ہرگز نہ کیا جائے اس کے بعد اگر کھائیں گے پییں گے تو روزہ نہیں ہوگا اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی